ایک چیز جو بہت دلچسپ تھی وہ تھی آزم خان صاحب کا بیان جو ایک سو چو سٹھ کا بیان انہوں نے میجسٹریٹ کے سامنے دیا ہے آپ کے سامنے میں یہ بیان اور اس میں انہوں نے کیا کہا ہے یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں بہت سی مختلف چیزیں اس چالان کا حصہ ہیں شروع میں یہ کہا گیا ہے کہ سولہ اگست دوہزار تئیس دوہزار تئیس دو بجے دوپیر کو ایک سو چو سٹھ کا بیان دلوانے کے لیے آزم خان کو عدارت لایا گیا یہ دیکھا گیا کہ گواہ آزادی سے بیان دینے آیا ہے گواہ کو دیکھا گیا جس تو جسم پر تشدد کے کوئی نشان نہیں تھے اور آزادی سے وہ اپنا بیان ریکارڈ کرانے آئے تھے دو بجے وہ عدالت آئے تین بجے بیان لیا گیا سوال پوچھا گیا میجسٹریٹ کی جانب سے آپ جانتے ہیں کہ میجسٹریٹ آپ سے یہ بیان لے رہا ہے اور یہ ثبوت کے طور پر عدالت میں استعمال ہو سکتا ہے جواب دیا آزم خان صاحب نے جی میں جانتا ہوں پھر سوال کیا کتنی دیر سے ایف آئی اے کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا صبح گیارہ بچ کے پینتالیس منٹ پر وہ ایف آئی اے کے دفتر گئے تاکہ ایک سو چونسٹ کا یہ بیان ریکارڈ کروایا جا سکے پھر سوال پوچھا گیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بیان ریکارڈ کروانے کے بعد آپ کو آثورٹیز کے حوالے نہیں کیا جائے گا تو اس کا جواب انہوں نے دیا جی ہاں میں جانتا ہوں کہ مجھے ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا سوال پھر یہ پوچھا گیا کہ یہ حقائق جاننے کے بعد آپ رضا کرانہ طور پر یہ بیان دے رہے ہیں اس کا جواب آزم خان صاحب نے دیا جی میں رضا کرانہ طور پر والنٹیریلی یہ بیان دے رہا ہوں اس کے بعد آپ ان کا آگے سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں میرا نام آزم خان ہے اس کے بعد انہوں نے اپنا ایڈریس بتایا میں وزیراعظم کے سیکٹری کے طور پر یعنی پی ایس پی ایم کے طور پر اگست دو ہزار اٹھارہ میں پوسٹ ہوا اور اپریل دو ہزار بائیس تک میں وہاں رہا اس وقت عمران خان نیازی وزیراعظم پاکستان تھے آٹھ مارچ دو ہزار بائیس کو شام کو سیکٹری خارجہ نے مجھے کال کی اور کہا کہ سائفر وزیراعظم کے لیے میں بھیج رہا ہوں اور یہ سائفر کل صبح وزیراعظم کو دے دیا جائے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیراعظم شاہ محمود قریشی پہلے ہی وزیراعظم پاکستان سے اس پر بات کر چکے ہیں وزیراعظم عمران خان نے بھی اگلے دن یہی بتایا کہ وزیراعظم خارجہ سے ان کی اس پر بات ہو چکی ہے اور وہ اس سائفر کو پڑھنے میں کے لیے بہت کین ہیں بڑے بیتاب ہیں کہ وہ یہ سائفر پڑھیں بیچین ہیں سائفر پڑھنے کے بعد وزیراعظم عمران خان بہت پر جوش تھے یہ بھی اپنی بیان میں عاظم خان کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم بہت پر جوش تھے کہ امریکی اوفیشلز نے اس بلنڈر یا اس بھنڈ کو استعمال کو کر دیا ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اپوزیشن جماعتوں اور ادارے کی ہائی کمان کے خلاف بیانیاں آسانی سے بنایا جا سکتا ہے عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سائفر کو ادم اعتماد کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی استعمال کریں گے یہ بات عاظم خان صاحب اپنی سٹیٹمنٹ میں بتا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا اور کہیں گے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ کہیں گے کہ اپوزیشن جماعتیں امریکہ کے ساتھ سازش میں ملوث ہیں اس سازش میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے تاکہ حکومت کو گرائے جا سکے عمران خان نے یہ بات عاظم خان یہ بھی یاد کھے گا بیان عاظم خان صاحب خود دے رہے ہیں سو جب عمران خان صاحب کی بات کرتے تو وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت کے وزیراعظم اس وقت کیا باتیں کی عمران خان نے اسی سائفر کی کاپی مجھ سے مانگی تاکہ وہ مزید اسے پڑھ سکیں اور اس کا تجزیہ کر سکیں عاظم خان کہتے ہیں کہ میں نے سائفر کی کاپی عمران خان کے حوالے کر دی جسے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا میں نے بعد میں یہ سائفر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ گم گیا ہے اور وہ اسے ڈھونڈیں گے انہوں نے اپنے ملٹری سیکٹری اور سٹاف کو بھی اسے ڈھونڈنے کی ہدایت کی عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ سائفر عوام کو دکھائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ بیرونی سازش کی گئی ہے جس میں لوکل پارٹنر شامل ہیں اور عمران خان وکٹم کارڈ پلے کریں گے یا اس کارڈ کا استعمال کریں گے عاظم خان کہتے ہیں میں نے یہ مشورہ دیا کہ سائفر ایک خفیہ دستابیز ہے اور اس کے مندرجات کو پبلک میں نہ دکھایا جا سکتا ہے اور نہ اس پر بیعث ہو سکتی ہے میں نے یہ مشورہ دیا کہ ایک میٹنگ بلائی جائے جس میں وزیر خارجہ اور سیکٹری خارجہ کو بلائی جائے کیونکہ وہ سیاسی اور بیوروکرائٹک ہیڈ ہیں وزارت خارجہ کے سیکٹری خارجہ اس سائفر کو ماسٹر کاپی سے پڑھیں گی پڑھیں گے جو ان کے پاس ہوگی جیسے اٹھائیس مارچ دوزار بائیس کو عمران خان کا پلان تھا پہلے کہتے ہیں میں نے یہ مشورہ دیا اب کہتے ہیں عمران خان کا پلان تھا اس میٹنگ کو وزیر اعظم نے چیئر کیا بنی گالا میں ہوئی میٹنگ میں وزیر خارجہ اور سیکٹری خارجہ بھی موجود تھے عظم خان کہتے ہیں اگر مجھے یاد پڑھتا ہے تو یہ میٹنگ وزیر اعظم کے ایجنڈے یا کیلنڈر کا حصہ نہیں تھی میٹنگ میں وزیر اعظم نے سیکٹری خارجہ کو سائفر کو بلند آواز میں پڑھنے کو کہا میں نے اس میٹنگ کے منٹس ریکارڈ کیے یہ بھی فیصلہ ہوا کہ سائفر کو کابینہ کے سامنے رکھا جائے تاکہ اس پر بحث ہو اور کوئی فیصلہ کیا جا سکے نتیجہ تن تیس مارچ کو وفاقی کابینہ کی کا خصوصی اجلاس بلائے گیا اور دفتر خارجہ کے نمائندے نے سائفر کی ماسٹر کاپی سے سائفر پڑھ کر سنایا فیصلوں میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ اس سائفر کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں رکھا جائے اور کوئی فیصلہ کیا جائے اکتیس مارچ دوزار بائیس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بلائے گیا جہاں دفتر خارجہ کے نمائندے نے سائفر پڑھ کر سنایا اور گریفنگ دی عمومن پریکٹس یہ ہے آزم خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو سائفر اس طرح کا ڈاکیمنٹ دفتر خارجہ سے آتا ہے اس کو ایڈیشنل سیکیورٹی ایف ایس اے کے کو واپس دیا جاتا ہے جو وزیراعظم آفیس میں دفتر خارجہ کا نمائندہ ہوتا ہے اس کیس میں اس بیوروکریٹ نے کہا کہ وزیراعظم کی کاپی انہوں نے رکھ لی ہے اور کہا ہے کہ وہ کاپی گھم گئی ہے میرے خیال میں آزم خان صاحب فرماتے ہیں میرے خیال میں وزیراعظم عمران خان نے ملٹری ہائی کمانڈ کو نشانہ بنانے کا پلان بنایا تاکہ ان پر پریشر ڈالا جا سکے تاکہ وہ آگے آئیں اور انہیں عدم اعتماد سے بچائیں جس سے انہیں سیاسی فائدہ ہوگا ڈپٹی سپیکر کی غیر آئینی رولنگ کا حکم بھی عمران خان نے دیا تھا آزم خان یہ بھی کہتا ہے کہ میرے خیال میں سائفر نے سائفر سازش کا بیانیاں ہر جگہ استعمال کیا تاکہ سیاسی مفاد حاصل کر سکیں اس لئے عمران خان نے ایک سیاسی ریلی میں بھی سائفر لہر آیا جبکہ مجھے انہوں نے بتایا کہ سائفر گم ہو چکا ہے آگے آزم خان آبے کہا گریزی میں کیونکہ بڑی آخر میں آیا تھا یہ اور آئی کوڈونی ٹرانسلیٹ ایز مچ کہتا ہے ان میں اپینین دس ایکٹ آف ایک کلاسیفائیڈ سیکرٹ ڈاکیمنٹ فر پولیٹیکل گین بائی عمران خان was in fact a breach of trust as a public office holder which led to compromising پاکستان's foreign policy interest کہ عمران خان صاحب نے جو یہ کیا اسے پاکستان کے جو foreign policy interest ہیں وہ compromise ہوئے کیونکہ وہ ایک public office holder ہے انہوں نے اپنا آگے ایک اور view دیتے ہیں کہ میرے خیال میں my opinion such an action of former prime minister عمران خان was to sow seeds of hatred in the minds of army against their high command and the former prime minister used conspiracy to build up his political narrative without caring for the sanctity of institutions and change push for vested interest کہ انہوں نے اس کو اس لیے استعمال کیا تاکہ high command کے خلاف بیانیاں بنایا جائیں minds بنایا جائیں اور انہوں نے اداروں کی sanctity کا بالکل خیال نہیں رکھا ایک certificate بھی اس کے ساتھ لگا ہے آخر میں I've explained to the witness یعنی یہ جد صاحب کی طرف سے namely محمد آزم خان that he is not bound to make a statement I believe that this statement has been voluntarily made it was taken in my presence and hearing and my and was read over to the person making it and admitted by him to be correct کہ یہ سب ٹھیک ہے جو یہ statement آزم خان نے دی and it contains a full and true account of the statement made by him so یہ ہے آزم خان صاحب کا بیان cipher case میں جو انہوں نے ایک magistrate کے سامنے دیا ایک case ظاہر ہے cipher کا چل رہا ہے chairman طریق انصاف عمران خان صاحب کے خلاف اور بڑے دلچسپ مر علے میں ہے یہ case اب ظاہر ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کس جگہ کیسے اس کو استعمال کیا جائے گا یا یہ کیا بنے گا اس cipher case کا ایک اور فیصلہ تفصیلی فیصلہ لکھا سپریم کورڈ نے صدر اے آر وائی نیوز جو بغاوت کے مقدمے سے جن کو بری کیا گیا تین رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا اور گیارہ صفات میں مجتمع ہے فیصلے میں لکھا گیا ہے جس مندخیل نے فیصلہ لکھا فیصلے میں لکھا گیا ہے سپریم کورٹ نے حکومت کو اختیارات کے ناجائز استعمال سے روک دیا ہے حکومت شہریوں کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹی کاروائیوں سے پرہیز کرے اختیارات کے ناجائز استعمال سے اوام خوف اور عدم سیکیورٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے خوف کا محول ریاستی داروں کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے خوف کے محول میں میڈیا بھی آزادی سے کام نہیں کر سکتا حکومت ناقدین اور سیاسی مخالف کو اپنا دشمن نہ سمجھے آزادی اظہار رائے کی آزادی آئین دیتا ہے شہریوں کے ان حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے اس فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ سیاسدان سیاسی انسانی حقوق کارکنان میڈیا پرسنز پر رائے کے اظہار پر غداری کے مقدمات ہو رہے ہیں تیشدہ اصول ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے حکومت کی جانب سے اپنے شہریوں پر بدنیتی پر مبنی مقدمات بنیادی حقوق کی خلاورزی ہے حکومت کی جانب سے اس طرح کے اقدامات سے معاشرے میں خوف و حراس پیدا ہوتا ہے بڑا واضح فیصلہ ہے یہ بھی سپریم کورڈ آف پاکستان کا اس میں عماد یوسف صاحب کو بری کیا گیا تھا ایک سازش کا مقدمہ بنایا گیا تھا کہ شاید کوئی سازش کے تحت بغابت یا سیڈیشن جس کی سزا بھی بڑی سخت ہے سپریم کورڈ کا فیصلہ اب آپ کے سامنے میں ساتھ ڈاکٹر حمایو محمد صاحب موجود ہیں سین پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان صاحب بہت شکریہ آپ کا محمود مولوی صاحب موجود ہیں اب آئی پی پی میں ہے استحقام پاکستان پارٹی میں ڈاکٹر صاحب ایسے آپ سے آغاز کرتا ہوں کل فرق حبیب کی پریس کانفرنس سے پہلے دو ٹی بی انٹیوز آپ کو لگتا ہے کہ یہ گفتگو جو ہو رہی ہے جو آئیسہ عزا کے نوہ میں کس نے کیا کیوں کروایا آپ کے اوپر آپ کے لوگ پریس کانفرنسے کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں پریشر بڑھ رہا ہے کوئی تحریک انصاف پہ بسم اللہ الرحمن الرحمن کاشف مجھے بلکل ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ جیسے ان کا امپیکٹ عوام لے رہی ہے یہ بیسیکلی اگر آپ جو میری سمجھ ہے جب آپ میڈیا پہ یا اس قسم کے لاتے ہو یہ یاد رکھے کچھ عرصہ پہلے میں خیل میں کل آپ کی پروگرام میں آپ کہہ رہے تھے کہ فروح حبیب کے اوپر تو ان کا انٹرویو تو پیمرہ کی اجازت بھی نہیں تیلیویزن کے پیمرہ کا نوٹفیکیشن موجود ہے نوٹفیکیشن تو انہوں نے ویالیشن کے لیکن یہ کر کیوں نہیں دیکھیں ایک کانسپٹ ہوتا ہے میں جب ایک چیز عوام کو دکھانا چاہتا میں عوام کی رائے بنانا چاہتا میں عوام کی اوپینین بنا چاہتا ہوں اگر لوگ یہ سمجھ تھے آپ کو بتانا عظم خان صاحب کا میں نے آپ کو بیان پڑھ کے سنایا وہ بھی کسی پرفضہ مقام پر سوچنے کے لئے گئے تھے کافی دن وہ اپنی جگہ تھے کہ اب یہ ایک تسلسل چل رہے ساری چیزیں ایک پہلا تھا جس میں بہت سارے لوگ چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے جہاں ان کے خیال میں کھید بہت ہرے تھے اور سارے تھے اور ان کو سمجھ آجے گی نشان بھی ان کو ویسے بھی وہ فصلی بٹیرے کا مل گیا ہے شاہین کی وجہ ہے تو وہ تو بعد میں پتہ چل جائے گا لیکن دیکھیں اب میں آپ کو ایک باہ بتاتا ہوں عظم خان کا اپنے تھوڑ آؤٹ بتا رہے تھے اس میں دو چیزیں ایک اس نے فیکٹ بیان کے ایک اس نے اپنی رائے دی ہے اس کی رائے مینز ناثنگ it is his opinion we don't agree with that وہ اس کی ایک اپنی رائے وہ تو یہ بھی کہتا ہے اس میں فیکٹ میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ امران خان صاحب نے کہا اس کو ہم سیاسی بیانیاں بنانے کی ایک منٹ ہے جا آپ مجھے باہ بتائیں میں پرائم منسٹر ہوں میرے ملک کی خودمختاری کے اوپر جو کہ اگر آپ کل کے اس میں یہ فروح حبیب کے اس میں بھی دیکھ لیں اس میں سارا کلیر کر کے کہا تھا کہ اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں ساری بحث ہوئی بلیٹنٹ انٹرفیرنس کہا گیا تھا پاکستان exactly so that means it was an interference اب میرے ملک میں انٹرفیرنس ہوئی ہے ایک دوسرا ملک کر رہا ہے میں پرائم منسٹر ہوں یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے یہ انٹرفیرنس سیکرٹ نہیں ہے وہ کہتے ہیں سازش نہیں ہے نہیں دیکھیں سازش کو چھوڑ دینا انٹرفیرنس ہوئی ہے اگریڈ کیا امران خان صاحب نے بعد میں کہا نہیں کہ یہ بیانہ یہ سازش ایمپورٹ نہیں سنہیں سازش ایمپورٹ نہیں ہوئی ایکسپورٹ نہیں دیکھیں سازش سازش آپ کرتے ہیں آپ کس چیز کیلئے کرتے ہیں سیاسی پائدہ کے لئے انٹرفیرنس کیلئے کرتے ہیں مداخلت کیلئے کرتے ہیں آپ سازش جو ہوتی ہے وہ بند کمرے میں ہوتی ہے مداخلت جو ہوتی ہے اس جگہ پہ ہوتی ہے تو ان لوگوں نے اگر سازش نہیں کی تو یہ آٹ اوف ٹرن جسٹ لائی دیکھ تو نہیں ہو سکتا نا اگر انٹرفیرنس ہوئی ہے تو اس کے پیچھے سوچ ہوئی ہوگی اس سوچ کو آپ سازش کہتے ہیں یا اس سوچ کو آپ پلاننگ کہتے ہیں جسٹ آٹ اوف بلو ائر تو نہیں ہو جاتی نا یہ چیزیں آپ مجھے باپ بتائیں آپ نے ابھی یہ سب کچھ پڑھا ہے آپ پلان کر کے ادھر آکے آپ نے پڑھا ہے نا الحمدللہ اگرم چیز تو نہیں آگئی کاغذ کا ترجمہ خود نہیں ہوتا انگریزی کا مجھے کرنا پڑھتا ہے نا تو اب آپ کہہ دیں کہ جی میں نے یہاں ترجمہ پڑھ دیا میں نے اس کا ترجمہ کیا نہیں تھا پہلے پڑھ دیا سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو ٹھیک تیکھیں آپ اس کو سیمنٹکس میں جہاں مرضی لے جائیں جب آپ نے یہ ایک نولیج کر دیا کہ یہ انٹرفیرنس ہے تو پھر that means there was some planning behind it now that planning کو آپ planning کہہ سکتے ہیں اس کو آپ سازش کہہ سکتے ہیں اس کو آپ جو مرضی کہیں میں اس کو سازش کہوں گا اب اس میں بات آ جاتی ہے ایک بات یاد رکھیں جب آپ سائفر کی بات کرتے ہیں اس کی تین categories ہیں ایک confidential ایک secret ایک top secret یہ تین different categories ہیں آپ اس کا فیصلہ عدالت ہو کر رہے ہیں عدالت ہی کر رہے ہیں نہیں میں تو میں عدالت کو تین ہی کہہ رہوں کہ آپ مجھے سنیں میں تو آپ کو اپنی رائے بتا رہا ہوں آپ عدالت کو نہیں سنا رہے تو مجھے کیوں سنا رہے ہیں میں اب آپ کو سنا رہا ہوں لیکن ایک چیز یاد رکھیں 1976 میں سپٹیمبر 1976 میں ہنری کسنجر کے پاس ایک اسی طرح کی سائفر آیا اس سائفر کو وہ کانڈور کے نام سے مشہور ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہوا تھا کہ مختلف ملکوں کے heads کو قتل کی سازش ہوئی تھی اور وہ اس کے اوپر بلانا چاہ رہے تھے کہ بھئی اسی طرح ڈیمارش کریں گے انہیں نے روک لیا انہیں نے اس کو سیکرٹ ہی رہنے دیا کیونکہ دا مومنٹ یو ڈیمارش وہ سیکرٹ ہی ختم ہو جاتی ہے سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اتنا سیکرٹ نہیں ہے یہ سیکرٹ ہے ہی نہیں اس کو چھلے یہ that's one view لیکن محمود مولوی صاحب یہ سائفر اپنی جگہ ظاہر ہے یہ مجھے پاس ایک document ایک information آئی تھی ہم نے پڑھ کے سنا دی یہ بتائیں کہ آپ اتنی favorite political destination کیوں ہیں سیاستدانوں کے لیے جو جاتا ہے پرفضا مقام پہ دیکھیں ایک favorite vacation destination یہ تین چار لوگ ہیں جو اپنی favorite vacation destination پر گئے انہوں نے سوچا اور favorite political destination میں IPV میں آگئی یا سیاستی چھوڑے آپ اتنے favorite کیوں ہیں لوگوں کے political tourism ہے سیاسی tourism کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسی favorite جو ہے tourism جو تھا 2018 میں جو ہے پی ٹی آئی بھی تھی اس میں کون سا فرق تو جس طرح وہ تھا اسی طرح یہ ہے بلکل جس طرح وہ تھا اس طرح یہ ہے تو آبا تو آبا تو یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں آپ یہ دن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی بنائی گئی ہے اور زبرستی لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے آپ کی پارٹی میں نہیں میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں جب اس وقت فیورٹ تھی تو لوگ چلے آ رہے تھے اب لوگوں کو نظر آ رہا ہے ہوا چلی ہے کہ جو ہے آئی پی پی پنجاب میں سیٹیں بھی لیں گی اور حکومت میں کوئی سر آپ کی آندھیاں طوفان بھی چل رہے ہیں میرا خیال ہے پاکستان پورے میں استقاف پاکستان پارٹی آ رہی ہے لیکن وہ کدھر چل رہے ہیں وہ طوفان مجھے دکھائے تو سی کہ کدھر ہوا چل رہی ہے آپ کی دیکھیں ایک بات بتا دوں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وقت بتائے گا ابھی الیکشن میں کافی وقت باقی ہے جو ہے چاہت تین مہینے رہ گئے سر الیکشن میں کیا بات کر اکتوبر آگا ہے جنوری میں الیکشن اناؤنس ہوا ہوا آپ نے ایک جلسہ نہیں کیا بھی تک ہم جلسہ انشاءاللہ کریں گے اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں تو جنوری میں الیکشن دیکھ بھی نہیں رہا ہوں الیکشن جو ہے فور وری تک جائیں گے ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے جائیں آپ کا پہلا جلسہ کب تک جائے گا سر یہ بتا دیں انشاءاللہ جو ہے اٹھائیس اسی مہینے کے آخری تک اکٹوبر کے آخری میں پہلا جلسہ اٹھائیس اکٹوبر کو آپ پہلا جلسہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہے مینارے پاکستان پہ کریں گے سر نہیں نہیں مینارے پاکستان پہ تو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ تو اکیس کو کر کے فارغ ہو جائیں گے نا ہم نے خائز کو کر لیں نہیں اس کے ہم انشاءاللہ وہاں پہ بھی کریں گے مگر فی الوقت جو ہے مینارے پاکستان پہ نہیں کریں گے اور سر آپ کو وضعہ نا امران خان جب آئے تھے سیاست میں وہ بڑی بینگ جب تھی وہ تیس اکٹوبر کا جلسہ تھا مینارے پاکستان کا میعہ صاحب نے واپس آ کر فیصلہ کیا مینارے پاکستان پر جلسہ کریں گے تاکہ لوگوں کو پتا ہوکے کوئی آ گیا ہے میدان میں پولٹیکس کرنے اور آپ کیا کسی گلی میں کریں گے کوئی کورنر میٹنگ کریں گے منارے پاکستان پر کریں گے تو نہیں انشاءاللہ مینارے پاکستان پر بھی کریں گے مگر آپ یہ دیکھیں نا کہ امران خان صاحب نے کتنے سال کے بعد مینارے پاکستان میں کیا سالوں لگ گئے نا ان کو وہ بھی جو منارے پاکستان سراب تو کہہ رہے ہیں ہم آریا با چل پڑی ہے آندھی آ رہی ہے طفان آ گیا تو پھر آپ کو اگر آندھی دفان آ گیا تو کرنے جل سائٹ نہیں نہیں دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی ہم حکومت بنا رہے ہیں یا کوئی چیز ہم بالکل ہم جو ہے الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ اچھے خاصے سیٹ نکالیں گے اور حکومت میں دیکھیں گے یا اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا حکومت اگر کولیشن کی بنے گی تو ہم کولیشن پارٹنر ہوئیں گے آپ کس کے ساتھ کولیشن پارٹنر ہوئیں گے نون کے ساتھ دیکھیں وقت بتائے گا جو جیت رہا ہوگا اگر اس کو ضرورت ہوگی سیٹوں کی تو جو نظر آ رہا ہے آپ نون کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں آپ تحریک انصاف کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں نہیں ہم اگر تحریک انصاف جو ہے آپ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف جو ہے مجورٹی لے جائے گی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا میں آپ نے کہا جو جیت رہا ہوگا ہم اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو وہ تحریک انصاف بھی ہو سکتی ہے ہاں اگر تحریک انصاف جیتے گی اور ان کو ہماری ضرورت پڑے گی حکومت بنانے کے لیے تو ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے اس میں کیا بھی تو طریق انصاف سے طریق انصاف تک کا سفر آپ پھر تحریک کریں انشاءاللہ دیکھیں دیکھیں یہ چیزیں وقت پہ چینجز آتی رہتی ہیں اب آپ دیکھیں سر لیکن یہ تو ملک دشمن پارٹی تھی سر نہیں دیکھیں ملک دشمن پارٹی انڈیویجل کی بات ہو رہی ہے پارٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ بڑی کلیر کہہ دوں دیکھیں یہ جو فارمیلہ ہے عمران خان صاحب نے جو ہے اپنے پاور کے لیے دیکھیں نا وہاں پہ کتنے لوگ تھے جو منع کرتے تھے کہ we should not head towards the army آپ مجھے بتائیں نا ابھی لوگ جو کہہ رہے ہیں بہت لوگ کہتے تھے یہ بات آپ کے ٹھیک ہے یہ بات آپ کے ٹھیک ہے میں آپ کو انڈورس کر رہا ہوں جتنے لوگوں سے بات کرتا ہوں لانسلی جو اپر سیکنڈ ٹیئر تھا وہ سارے یہ مشورہ دیتے نہ کریں لیکن انہوں نے کیا لیکن سر آپ جو پر یہ سارے کہتے ہیں پریشر میں لوگ چھوڑتے آپ پہ تو کوئی پریشر نہیں تھا کسی قسم کا تحریکم صاحب چھوڑنے کے نہیں دیکھیں میں تو پہلا آدمی تھا جس نے چھوڑا تو مجھ پہ تو پریشر تھا ہی نہیں ٹھیک ہے نا میں تو فرسٹ سر علی زیدی اور فواد چودری ہیں آئی پی پی میں نہیں میں کہوں گا علی زیدی آئی پی پی میں نہیں ہے فواد چودری انہوں نے آئے تھے فواد چودری کا میں نہیں معلوم مگر علی زیدی صاحب نے کیونکہ جب جوائن کیا تھا اس کے بعد آئے انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اس وقت سیاست نہیں کرنی ہے اور میں سیاست سے دور رہ کے اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہر آدمی کے اپنے جو ہے پرائیٹیز ہیں تو انہوں نے سیاست سچھوڑا علی زیدی نے سیاست چھوڑ دی اور فواد چودری اور علی زیدی نے پارٹی بھی چھوڑ دی باہو بھی پارٹی میں کوئی جانا نہیں چاہتا زبردست پر لے کے جاتے کوئی نہیں جانا چاہتا نہیں نہیں زبردستی کیوں دیکھیں نہیں تو اس حساب سے دیکھیں ابھی جو بہت سارے وقتوں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کے اگینس نہیں تھے تو میرا تو لوگوں سے کہنا ہے کہ اگر فوج کے ہم اگینس نہیں تھے نو مائی کے تو ان جگہوں کو کیوں تعیون کیا گیا تھا کہ ہم دھرنے یہیں دیں گے اگر ہمارا پولٹیکل رائیولری تھی تو ہم جو ہے اسمبلی کے سامنے دھرنے دیتے اگر ہمارا عدلیہ سے ڈسپیوٹ تھا تو ہم جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے دھرنہ دیتے جب تیہ ہو گیا تھا کہ دھرنہ جو ہے ان ان جگہوں پہ دیا جائے گا سارے آرمی انسٹالیشنز تھے بلکو ٹھیک اس کا مطلب یہ تو واضح تھا کہ ہمارا ڈسپیوٹ تو فوج کے ساتھ تھا پی ٹی آئی کا حصور بلکو ٹھیک اس میں تو کوئی دائر دور آئی نہیں ہے یہ تو عمران خان صاحب نے ٹارکٹ بھی کیا حصور ٹک صاحب یہ بچیں گے جو آپ کے لوگ الیکٹ ہوئے تھے لازتے ہیں بہت کم رہ گئے ہیں پیچھے لارجلی چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ٹکٹ ہولڈرز فارمر ایمینے ایم پی ایس نہیں جتا مجھے پتا ہے یہ شروع کے جو جو سب سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ ایک پندرہ بیس پچیس تیس بندے تھے اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پنجاب میں جن کو پتا تھا کہ ان کو ٹکٹ نہیں مل رہا بہت سے ٹکٹ ہولڈرز بھی چلے گئے ہیں نہیں جن کو ٹکٹ نہیں ٹکٹ ہولڈرز لیکن ان کو پتا تو ان کو آگے نہیں ملے گا ٹکٹ لیکن میں آپ کو ایک مسال دیکھوں آپ کو معatی پجاب کے ٹکٹ پارٹی اسیو کر چکی جب اسیبلی توڑی تھی ہاں تو انہوں نے ہوا وہ بہت سارے ٹکٹ ہولے ان میں سے 80% نہیں گئے 20% گئے اگری لیکن وہ 20% گئے ان کی جگہ اور آ جائیں گے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹکٹ کا مارا مسئلہ نہیں ہے جس کے ہاتھ میں بلہ پکڑا دینا پٹائی بلے نے کرنی ہے ہاتھ میں دینا ہے یا بیلٹ بدین ہے وہ بس آپ سمجھ لیں اس کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ ساری چیزوں کے ایک مثال دیتا ہوں دیکھیں میں یہ لوگ کہتے ہیں نا آئی پی بی بن گئی ہے وہاں سے وہ خٹک صاحب بن گئے اور فلانہ سے کئی سے بن گیا ہے اس طرح ہے کہ ایک بندہ ہے کاشف عباسی اس کے پروگرام کا نام ہے آف تر ریکارڈ اور ان کے ساتھ ان کے لیے لوگ مجھے بلاتے ہیں مجھے کاشف عباسی تو فون نہیں کرتا مجھے کوئی اور بندہ فون کرتا ہے اب اگر کل کو وہ کر کے اپنا پروگرام بنا لے تو اس کی ویورشپ ہوگی وہ مجھے پھر بھی بلائے گا کہ آؤ ڈاکٹر رمائی چلے جاؤ میں شاید چلا بھی جاؤں کیا میری ویورشپ ہوگی نہیں ہوگی کیونکہ ویورشپ تو کاشف عباسی کی ہے نہیں نہیں سر آپ کے بغیار مارا پروگرام نہیں 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 دیکھیں میں نہیں ہوں گا کوئی اور ہوگا نا میں نہیں ہوں گا دیکھو کاشف یہ جو ٹریول ڈیسٹینیشن سے وکیشن ڈیسٹینیشن سے پلٹیکل ڈیسٹینیشن کیوں چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ان لوگوں کی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی ہے فرخ عبیب کی آئیڈیالوجی نہیں تھی؟ نہیں ہلڈ آن اب ڈیفرنشیٹ کریں ہم اس کو یہ جو لوگ چھوڑ کر گیا اس کو میں تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں ایک وہ حصہ جو چھوڑ کر کلے گئے شروع میں ایک شروع میں چھوڑ کے چلے گئے چاہے تو پہلا ایک ویو آئے تھا اور چھوڑ کے چلے گئے سب سے چلے گئے ایک دوسرا ویو تھا جو اس کے بعد آیا ہے جو کچھ عرصے کے لیے اندر ادھر ہوئے اور وہ چھوڑ کے گئے انہوں نے کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن نہیں کی یا جنہوں نے جوائن کی وہ چھوڑ دیئے کس نے کیوں جوائن کرتے ہیں اور کیوں نہیں جوائن کرتے ہیں میرا خیال ہے جو جوائن کر کے ایکٹیو ہے نا they don't have a much base ان کا جو ایمبیشن ہے وہ پولیٹیکس ہے ان کے ایمبیشن یا ان کی آئیڈیالوجی نہیں ہے وہ کسی وقت بھی ہم چل پڑے ادھر کو جہدہ روخ ہوا کا تھا وہ روخ ہوا کی بات ہو رہی تھی نا تو یہ وہ لوگیں جو کہتے ہیں ہم چل پڑے ادھر کو جہدہ روخ ہوا کا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ بہت سے لوگ جو چھوڑ کر گئے ہیں میں فروق خبیب کو میں فروق خبیب کو میں علی زیدی ہے میں I would not ask علی زیدی to come back if I would be in a position of عمران خان ٹھیک ہے لیکن بعض درمیان میں ایسے لوگیں جو چھوڑ کی چلے گئے جیسے اپنی کیا نام ہے ان کا شیرین مزاری ہو گئی جیسے بعض ہو گئے ان کو میں شاید ان کو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے عمران خان کو آپ نے سن لیا وہ خوش میں ویسے بھی کہلوں گا میں نے عمران خان کو یہ نہیں سنا میں نہیں بازے کر رہے لیکن یہ جو تین چار لوگ آئے ہیں جنہوں نے کیا ہے ان کو تو عوام بھی نہیں سمجھ دی کہ ان لوگوں نے پیس کیا محمود محلوی صاحب کو نہیں لیں گے مجھ سے پوچھے میں ان کو شاید پہلے بھی نہ لیتا اوہ تو اب باہو اکپاللہ اکپر محمود محلوی صاحب آٹی جگہ میں سے آٹی جگہ میں سے آٹی جگہ پر سنلے 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 میں اس لیے نہ لیتا میں اس لیے نہ لیتا کہ میں بیسیکلی ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو اپنے پرانے لوگوں کو میں نے عمران خان کو بھی اس کے موہ پہ کہا ہوا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ عمران بھائی یہ یہ چیزیں آپ جن لوگوں کو ابھی لے کر ساری بیسے اگر تحریک انصاف واپس بلائے مجھ سے پوچھو تحریک انصاف واپس بلائے تو آپ جائیں گے محمود محلوی صاحب میں بالکل واضح کر دوں اگر تحریک انصاف حکومت میں بھی ہو اور بلائے بھی مجھے تو میں تحریک انصاف میں نہیں جاؤں گا کیونکہ جو مائنسیٹ وہاں پہ ہے اور جو ڈکٹیٹرشپ وہاں پہ ہے ڈیموکرسی کی باتیں کرتے ہیں ڈیموکرسی کا رتی بھر جو ہے نا وہاں پہ ہے نہیں سر اگر عمران خان صاحب نہ اور شاہ محمود قریشی صاحب ہیڈ بن جائے کسی وجہ سے پھر چلے جائیں گے دیکھیں شاہ محمود صاحب اگر ہیڈ بن جائے اور ڈیموکرسی آ جائے تو پھر آدمی پھر بھی سوچ سکتا ہے اور اس کے باوجود کہ انہوں نے نو میں کیا یا انہوں نے سائفر کیا انہوں نے پٹرول بم چلائے وغیرہ وغیرہ پھر بھی چلے جائے نہیں دیکھیں میں شاہ محمود قریشی صاحب دیکھیں ایک میچور پولیٹیشن ہے پرویس کھٹک صاحب ایک میچور پولیٹیشن ہے دیکھیں نا ڈکٹیٹر اور پولیٹیشن میں بڑا فرق ہے اچھا اس موقع میں کون سا پارٹی ہیڈ ہے جو آپ کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیشن ہے یہ ڈکٹیٹر نہیں نہیں دیکھیں اگر آپ پولیٹیشن پارٹی کے ہیڈ بڑھیں تو میں کہوں گا سب ڈکٹیٹر ہیں نواز شریف صاحب بھی اپنی پارٹی میں ڈکٹیٹر ہیں صاحب در آپ کی آخری پارٹی ہے آئی پی پی میں ہو سکتا ہے میں بلکل ہو سکتا ہے اگر ڈکٹیٹر شپ ہوگا تو میں یہ بھی چھوڑ دوں گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ڈکٹیٹر شپ ہوگا تو پھر ڈموکرسی کی ہم بات ہی نہ کریں پھر تو ہم جو ہے عامریت کی کیوں نہیں بات کرتے تو وہ بہت بہتر ہے میں نے تو ایوب خان کا دور بھی دیکھا ہے مشرف کا دور بھی بہت 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 سب ویسے میری بات انہیں آپ نے عامریت ٹھیک سے دیکھی نہیں ہے اگر نظر آئی تو آپ کو لگے گا کہ عامریت بہتر نہیں ہے ویسے اللہ نہ کرے کہ ہمیں عامریت دکھائی جائے اور لیٹسی کے الیکشن کے نتائج کے آتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد آپ پسند بریک کے بعد آپ پسند بریک باک ناظرین تھوڑا کرکٹ پر بات کرتے ہیں آج کل ورلڈ کپ چل رہا ہے کامران اکمل صاحب اور عزر علی صاحب آئی صاحب دونوں پورا ورلڈ کپ ہوتا ہمارے لیے مجھے عزر علی صاحب پہلے سار لیمی سارٹ ہو دیو یہ بتایا کہ مائنڈ سیٹ مجھے لگا یہ کہ در کے کھیل رہے ہیں تھوڑا دب کے کھیل رہے ہیں کھل کے نہیں کھیل رہے ہیں جیسے ہم کھیلتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کوئی مینٹل بلوک تھا کوئی ٹینشن ہم نے زیادہ لے لی تھی گیم کی اگر سٹارٹ اچھا نہ ہوتا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشر تو زاری بات ہوگا انڈیا پاکسن گیم کا لیکن جس طرح کھلے پہلے پانچ اوبر ہمارے دونوں اپنرز کھیلے تھے اس میں لگ رہا تھا کہ بلکل اچھا سٹارٹ مل گیا آنے والے بیٹس میں یہ بھی اور آنے والے بیٹس میں بھی اچھا کھیلیں گے اور کھلیں گے لیکن اس کے بعد ہم نے پانچ اوبر کے بعد زیادہ بیٹ کو اپنے روک لیا جب تک آپ پوزیٹیو نہیں کھیلیں گے ان کو موقع دیں گے واپس آنے کا گیم میں ان کا ایک لاکھ تیس ہزار کا کراوڈ اس کے بعد ان کی جو کیپیبلیٹی ہے وہ زیادہ بات ہے ہم نے میں سے پہلے بھی ڈسکرس کیا تھا کہ ان کی ٹیم بہت زبردست ہے تو اگر آپ ان کو موقع دیں گے تو وہ واپس آئیں گے گیم میں اور پھر آپ کو اس لئے مشکل کریں گے تو ہم نے پانچ اوبر جو پہلے پانچ اوبر کھیلا وہ بہت پوزیٹیو تھا جب انہوں نے اچھی بولنگ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹیکٹکز استعمال کیے ہم نے پھر اس کو کاؤنٹر ہی نہیں گیا ہم اسی زون میں کھیلتے رہے بات ہی کہ وہاں تھوڑا سا اور ایک دو پنچ مارتے ان کو تو وہ اور انڈر پریشر آ لیکن اس میں پرابلم مانون کیا ہے میں اگر اجازت دیں میں دونوں بھائیوں سے کامرانک پل صاحب سے سوال پوچھے لیکن ازاری صاحب سوال آپ سے بھی یہی ہوگا میں آپ کو ایک واقعہ بتانے لگا ہوں ابھی ٹی ہنڈر ڈنگلینڈ میں ہو رہا تھا کامرانک پل صاحب سائیمن ڈول کومنٹری کر رہے تھے وہ ایک بیٹس مین کو اس نے پنجابی میں کہتا رہا ہے تونی کٹی بھی تھی دوسری ٹیم کی کو ساٹھ ستر میں بیٹنگ کر رہا تھا تیس رنس اس نے ایک یہ پیڈل سویپ نہیں ہوتا فائنلے کے اوپر سے وہ کھیلنے کیا کیچ ہو گیا سائیمن ڈول کا کومنٹ یہ تھا کہ اگر تم وکٹ کے سامنے اتنا اچھا کھیل رہے ہو تو تمہیں یہ شاٹ کھیلنے کی ضرورت کیا ہے لیکن ساتھ ہی اس نے آگے کہا اس نے کہا لیکن شاید یہ مارڈن کرکٹ ہے اور اس کے یہی تقاضے ہیں کہ آپ سیدھا بھی مارتے اور آپ یہ بھی کرتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم آؤٹ آف ڈا باکس نہیں کھیلتے آپ انگلینڈ دیکھیں انگلینڈ نے کرکٹ بدل دی ہے وہ جب آپ جو روٹ تھرڈ مین چھکے مار رہا ہوتا ہے ٹیسٹ میچز میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم بالکل آرثوڈاکس کرکٹ کھیلتے ہیں پریشر نہیں ڈال سکتے منٹالیٹی کا پرابلم ہے اگریسیو نہیں ہے پاکستانی ٹیم کامران صاحب دیکھیں اگریسیو کاشی بھائی پہلے بہت اچھے ہوتی تھی اور بڑے پلیئر ہوتے تھے لیکن انفرشنٹلی اس وقت پاکستان ٹیم میں صرف ایک ہی پلیئر جو نظر آرہا وہ بابر ہے جو لیڈ کرتا ہوا نظر آرہا پرفارمر بھی ہی ہے اور انڈیا کے ساتھ جیسے میچ کھیلا گیا جس عزر نے جیسے بات کی ہے وہ تو میرے کہل سے آئیڈیل سٹارٹ ہو گیا اس کو لے کے جانا چاہیے تھا پاکستان ٹیم کو اور فنش اچھا کرنا چاہیے تھا جیسی میں نے بات کی تھی عزر ہم لوگ اپنی ٹرانسویشن میں بات کرتے ہیں جب بڑی ٹیم کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں کوئی گلتی کرتے ہیں تو پھر وہ وہ گلتی پھر سمالی نہیں جاتی اور وہ اٹھنے بھی نہیں دیتی اس کے بعد بڑی ٹیمیں اٹھنے بھی نہیں دیتی گرانے کے بعد اٹھنے نہیں دیتی اس کی مثال ہم نے آسٹریلیا کی دیکھا میچ کل سری لنکا کے ساتھ جو ہوا ہے اور وہی چیز ہمارے ساتھ ہوئی تو سری لنکا اور پاکستان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ ہم بڑی ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہیں انڈر پریشر آتے ہیں تو پھر وہاں سے نکلنے کا آرٹ نہیں ہمیں آرہا وہ ہمارے لئے وہ آرٹ کیا ہے چلیں مجھے یہ تو اب ہم کہہ رہے کہ آرٹ نہیں آرہا لیکن بتائیں لوگوں کو کہ وہ آرٹ کیا ہو سکتا ہے لیکن آپ نے جو بابر کی بات کہی عزر علی صاحب اسی سے شروع کرتے ہیں بابر پرابلی ہماری ٹیم میں واحد بیٹسمن ہے جو کہ بغیر چانس لیے رننبال کرکٹ کھیل سکتے ہیں ہمارے اگر آپ اگر آپ دوسری ٹیمیں دیکھیں میں جا سوال کریں دوسری ٹیمیں دیکھیں انہوں کے پاس ایک سٹیٹ آج کل چل رہا ہے کہ ہم نے ایک بھی چھکا پہلے پاور پلے میں نہیں مارا وانڈے میں دوزار تیس میں ہمارے پاس وہ اگریسیو پلیئر نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے پوری ٹیم بنی اس لیے ہے کہ اوپنر آؤٹ ہو گیا تو تیسرے والا سمال لے گا تیسرا آؤٹ ہوا تو چوتھا سمال لے گا وہ آؤٹ ہوا تو افتخار احمد صاحب سمال لیں گے وہ آؤٹ اگر ہو گئے تو سہود شکیل سمال لے گا it's a defensive mindset team کوئی اگریسن نہیں ہے اس ٹیم میں نہیں نہیں میرے خیال ہے اپروچ دیکھیں بابر نو ڈاوٹ کلاس وائز سب بیٹسمنوں سے اوپر آتا ہے لیکن آپ اتنے عرصے سے ون ڈے کریٹ کھلتے ہیں ٹی ٹوینٹی میں بھی کھلتے ہیں یہ میں نہیں مانتا کہ مار نہیں سکتے بس وہی اپروچ کی بات ہے کہ جب آپ اگریسی پائیں گے تو وہ ہوگا نا اگر آپ اسی زون میں کھلتے رہیں گے تو وہ سکور تو آپ کر جائیں گے لیکن کیا سوچیشن آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے سیناریو کیا ہے ورلڈ کپ ہے انڈیا سے گیم ہے تو میں تو ہمیشہ مانتا ہوں کہ جب آپ کو اتنی اپوزیشن چلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں چھے بیٹسمن آپ کے بابر کو سائٹ پہ کرتے ہیں نیچرلی اگریسیف پلیئر کون ہے آپ کا نیچرلی اگریسیف پلیئر تو میں سمجھ تو کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ انڈیا کی ٹیم اٹھائیں آپ انڈیا کی میں آپ کو صرف انڈیا سے کمپیر کرتا ہوں آپ رویت شرما سے شروع کریں وہ شبن گل نمبر ٹو چلے بیراد کولی تو خیر جس طرح ہم بابر کو لیتے ہیں وہ بیراد کولی کو لیتے ہیں اس طرح پانڈیا نمبر چھے پہ بیٹنگ کراتے ہیں وہ جو کہ فنیشر اچھا ہوگا جو چالیس عمر کے بعد آپ کو وہ امپیٹنس دے سکتا ہے گیم ان کا دو تین بہت نیچرلی اگریسیف پلیئرز ہیں ہمارے پاس بابر is that you know good پلیئر بٹ وہ نہ صرف اگریسیف کھیر سکتے ہیں بلکہ وہ ہر طریقے سے کھیر سکتے ہیں ان کی quality یہ ہے اگر کہیں ان کو سیجیشن مل جائے کہ وہاں رکھ کے جیسے کولی کو دیکھیں آپ انڈر پریشر آئے پہلے میچ میں انہوں نے آرام سے ان کو پتا تھا کہ یہ سیجیشن ٹف ہے اس میں انہوں نے ٹائم تھوڑا گزارا اس کے بعد انہوں نے اپنی اگریسیف گیم کھیلی وہ ہر سیجیشن میں کھیل سکتے ہیں ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھیل بھی سکتے ہیں تو ہم کھیلتے نہیں ہیں جہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ یار ہم یہاں پہ ہمیں تین سو کرنا یا ٹو نائنٹی کرنا اور اس کے لیے سر ویسے ٹو نائنٹی آپ سکور پار سکور نہیں ہے نئی کنڈیشن کے بعد دوسرے پار پلے کے بعد اب آپ کو تین سو تیس چالیس تو کم از کم کرنا ہے ان وکٹو پہ بچنے کے لیے یہ ساری کنڈیشن میں آپ کو ٹری فٹی چاہیے ہوتا ہے کسی میں آپ کو ٹو ایٹی کی پچ ہوتی ہے یہ ابھی بھی جتنی کرکٹ ہے ابھی آپ آگے جا کے دیکھئے گا ٹو فٹی پہ بھی میچ جیتے جائیں گے یہ تو آپ کی بات کریکٹ ہے کہ آپ کرکٹ جو دوسری طرف جا جگے جہاں پہ ٹری فٹی یا پور انڈرڈ چاہیے ٹری سیمیٹی چاہیے وہ پچ آپ کو اسیس کرنی ہے کہ اس پچ پہ اتنا ٹوٹل چاہیے ہمیں لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کسی ٹریننگ پچ پہ یا سلو پچ پہ یا رکنے والے جس پہ بال اتنا اچھا بیٹ پہ نہیں آرہا پہلی ساٹھے دین سو کرنے چلے جائیں اور آپ دو سو بھی نہ کر سکیں وہ اسیس کرنا بیٹسمنوں کا کام ہوتا ہے وہ ہمیں مردن ڈے کرکٹ جتنی مردی انگلینڈ نے کتنا چیز کرنا تھا ان سے زیادہ مردن ڈے کرکٹ اس ٹرین کوئی نہیں کھلتا جب سوڑا سا ٹرین کرتا یہ فضل ہے تو آپ کو اگرسیو کھلنا پڑتا لیکن انڈیا والے میج کی ہم بات کریں تو ہمیں اگریسیو کھلنا چاہیئے تھا اور اگریسیو کھلنا چاہیئے تھا کہ ہم ان کو موقع نہیں دے سکتے اتنے بڑے کراؤڈ میں کہ وہ ہم پہ دوبارہ آبی فانٹیسکلی جو دو سو کی انہوں نے ریزوان میں اس طرح کا پلیئر ہمیں چاہیئے بیچ میں میں تو اپن کے اگریسیو پلیئر جو نمبر چھے کا ہوتا ہے جو دنیا کھلاتی ہے پہلا اور چھٹا پلیئر بڑا اگریسیو پلیئر ہونا چاہیئے لیکن لیکن لکی لوں کاشی بھائی بہت عرصے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے جہاں پہ کولیٹی سپنر آتے ہیں تو ہم سٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے آپ نے بات کی نا پوزیٹی ہم لوگ کھیلتے ہیں اگریشن جو آج کل مورڈن ڈے کی کری رہی رہی ایک تو سب سے بڑی خرابی آپ نے جیسے پوچھا کہ اس کا حل کی آپ اپنا ڈیمیسٹر سسٹم اور زیادہ سٹرانگ کریں اس کی پرفورمس آپ کاؤنٹ کریں آپ تی ٹونٹی کی پرفورمس پر سیلیکشن ہو رہی ہے یہ ایک ایشو ہے اس کے بعد آپ کی ٹھنکنگ چیک کریں پاکستان کی کہ ٹیسٹ میچ میں لڑکا سکور کرتا جو ٹیسٹ میچ گئی ہوتا سری لنکہ خلاف ڈیٹ سو کرے گا سو کرے گا بنگلہ دیش کے خلاف کرے گا تو ٹھک کر ونڈے میں آجائے گا ٹی ٹونٹی میں ڈروپ ہوتا تو ٹھک کر کے ٹیسٹ میچ ٹیم میں آجاتا ہے یہ جو پولیسی ہے یہ جو پروسیس ہے نا شورٹ کٹ والا یہ روکنا پڑے گا آپ کو اٹینٹی فائی کرنا پڑے گا کہ دیمیسٹ کے جو پرفارم نس ہے کس کرکٹ میں زیادہ پرفارم کر رہے ہیں تین سے چار سال وہ لگا رہے ہیں کھیل رہے ہیں کہ نہیں کھیل رہے ہیں کہ ایک دو میچ کھیل کے آپ سیلیکشن کر رہے ہیں ان میں سے کئی لڑکے اتنی کرکٹ آپ بھی کھیلتے ہیں آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا انڈیا کے پلیئروں کے ساتھ ہمیں اس وقت نہ ملائیں وہ ان کے پچاس فرس کلاس کے فورٹے میچ ہوتے ہیں اس کے بعد وہ ٹیم میں آتے ہیں آئی پیل کھیل کے نہیں وہ ہوتے وہ اپنی ڈیمیسٹی کرکٹ سے پلیئر بناتے ہیں پھر موقع دیتے ہیں بن سٹینٹ کو سٹونگ کرتے ہیں اپنے سینئر پلیئر سائیڈ پہ کر دیتے ہیں انہوں نے اس ورلڈ کپ کی تیاری کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ختم ہوا اس کے بعد انہوں نے اپنے چھے ساتھ پلیئر ٹی ٹوئنٹی سے سائیڈ پہ کر ہمارے لڈکے اگر آپ نمبر پانچ کی بات کریں ہمارے جو کومنٹیٹر پاکستان میں ہمارے انیلسٹ ہیں آپ لوگ جس طرح جیسا میں نے آپ سائیمن ڈول کی مثال دی کامران سار پہلے آپ ہم لوگ شاٹ کا نتیجہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہم نے اس کی تعریف کرنی تنقید کرنی سیچویشن دیکھ کر نہیں آپ دیکھیں انگلین ٹیسٹ میچ کھیل پاکستان میں پہلی گئن نمارے لیکس سویپ مار دیا اس نے چھے اوڑوں میں ستر کارڈ مار رہا انہوں نے بال ہی نہیں کرنے دیا لیکس پینر کو ہمارا پلے سویپ مار کے آؤٹ ہوگا ہم ہی پاکستان میں شروع ہو جائیں گے کتنا برا کھیلا کھلا کھل کھل نمار 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 کرتے کرکیٹ بانی گئی ہے آپ ریور سویپ مار نمار سویپ کرنا پیڈل شوٹ کھل کھل بلکل بلکل کشی بھائی آج ہم موڈرن ڈی کی بات کرتے نا جو انگلنڈ کی آپ نے بات کی ہنڈرڈ بول جو ان کا لیگ چل رہی تھی انہوں نے بیسیکلی کرکٹ چینج کر دی ہیں وہ اپنے آٹ آٹ باکس سوچا انہوں نے بیٹھے ہیں مینجمنٹ ان کی بیٹھی ہے کوچیز بیٹھے ہیں کپتان بیٹھے ہیں کہ اب یہی کام ہوتا ہے پلیئروں کے مطلق ریپورٹ دے اپنی جان بچالے اپنے تین سال پورے کر کے چلے جائیں سارف گنگولی کو سب سے پھلے کریٹ جاتا جس نے ٹیم بیلڈ کی ہے جس نے گنگولی کا نام ایکچلی گنگولی فرس اور دھونی سیکنڈ جی بیلکل وہ اس نے کرکٹ چینج کی انڈیا کی وہ پلیئر لے کے آیا ہم بڑے لکی رہے ہیں جو ہمارے نائنٹی کے پلیئر وہ پھینٹا دیتے رہے ہیں انڈیا ٹیم کو ابھی اگر وہ پھینٹا نہ دی ہوتے تو اس ٹائم ہم نے ان سے کوئی سو میچ ہار جانے تھے جیسی ہماری پرفورمس ہے جیسے ہم لوگ لڑکے لے کے آتے ہیں ہم دیکھتے نہیں کہ پلیئر میں ابیلیٹی کیا ہم صرف دیکھتے آف تی گراؤنڈ اس کا ریپوٹیشن کی ہم گراؤنڈ کی پرفورمس نہیں دیکھتے اس اس معاملے میں باب کو بڑا کریٹ دیتا ہوں کہ جتنے سال بڑے ایشو رہے ٹیم میں لیکن اس نے کریٹ میں کوئی ایسا کمپرمائز کسی کے ساتھ نہیں دوستی یاری نہیں چلنے دیتی انہیں یہی چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں جب آپ اتنے سٹرونگ بن جاتے ہیں تو پھر آپ ملک کا سوچیں یہ نہ سوچیں کہ میں اس کا کزن ہوں یا یہ میرا دوست ہے اس نے مجھے پورے ٹائم پہ سپورٹ کیا جب ٹیم کی پرفارم جب تک ٹیم نے جیتے گی اس وقت تک کاشی بھائی بڑا مشکل ہے پاکستان is happy everyone looks good ازرلیلی ساب spin ذرا مجھے ایک بات بتائیں we مورگن کی بات دھونی کی گنگولی کی بات لیکن اگر مورگن نے کہا آکے کہ مجھے یہ چاہیے لیکن وہ پانچ سال سے کاؤٹی میں ریڈی ہو رہے تھے آپ آج میں یا کوئی اور یا بابر کوئی آکے کہہ دینا کہ ہمیں اس طرح کھل لائے ہمارے پاس آرمری نہیں ایسی میں ویسے آپ کا یہ نکتہ بلکل ٹھیک ہے پانچ سو چھٹے کا پلئیر بتائیں جو سرکیٹ پر ہو ہم پوچھیں وہ تین مینے کے لئے کٹھے ہوتے ہیں سال میں صرف پوچھے سیزن کھلتے ہیں اس کے بعد گھرے کو چلے جاتے ہیں پلئیر بھی گھروں کو چلے جاتے ہیں جو انگلینڈ کا سسٹم ہے سارا سال رہتے ہیں وہ سیزن ختم ہوتا ہے ساتھ ہی تین ہفتے کے بعد دوبارہ سے اگلے سیزن کی تاریخ ہو جاتی ہے تو ہم تو آتے ہیں سیزن ایک افتہ پہلے ہمارا کیمپ لگتا ہے اس میں کوئی بتاتا کسی گریف ٹھیک نہیں اس ہمارا پاوریٹر ہے وہ سیزن ہٹ مارتا ہے میں آ رہا ہوں سب میں نے شاہین کی بھی بات کرنی ہے شاہین کو ہوا کیا میں دیکھ رہا ہوں ایک سو تیس بتیس چونتیس پہ بول کر رہے ہیں ای بلیو کہ اس ورلڈ کپ سے پہلے تک شاہین is بیسٹ نیو بول بولر دنیا کا میرے خیال میں جس پیس پہ وہ سونگ کرتے ہیں بول کو ان کو ہوا کیا لیکن میں ایک چیز ضرور کہ دوں کہ اگر ہم سارے پی ایس ایل کتنے شاک سے دیکھتے ہیں ڈیمیسٹک نہ بھی دیکھتے ہوں پی ایس ایل میں پاکستان کی ساری کریم کھیلتی جس جو جو پانچ یا چھتے نمبر پہ سو وڈیور آپ سپنر اگر مجھے سپنر اور تیز بولر کا بتا دے کیا وجہ کہ آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں انگلینڈ کا میچ جس کی بات کر رہے تھے چوک کیا سپنر نے آکے افغانستان اور انگلینڈ دونوں ٹیموں نے آکے بیچ میں سپنر کو نے چوک کیا ہے ہر میچ میں سپنر آتا ہے اور وہ بریک یں لگا دیتا ہے کیا وجہ ہے کہ ہمارے سپنر ایمپیکٹ نہیں آ پا رہا ہمارے سپنر اس وجہ سے ایمپیکٹ نہیں کر با رہے کیونکہ ہم پچھلے ان کی 6 مینے سال اٹھا لیں انہیں افغانستان کی اوڈی سریز کھلی ہے اس سے پہلے وہ صرف ٹی ٹوئنٹی لیگ جہاں بھی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ہوئی وہ کھلے ہیں تو آپ کو جب بولنگ کرنی پڑتی ہے تو آپ کو لنبی بولنگ جب تک آپ نے نہ کی ہو تو آپ کی کنسسٹنسی نہیں کرتے ہیں آپ کو چانسی نہیں ملتا پھر آپ رسک لیتے ہو تو اچھے آورز کرانے ضروری ہوتے ہیں اور ہم اچھے آورز نہیں گرہ پڑ جس کو کہتا کنٹرول کامران اکمز میڈل میں کنٹرول چاہیے ہوتا ہے کپتان کو کہ میرے یہ سپنر مجھے جس آپ کل کا سٹائٹ دیکھا تھا بیس سوبروں میں نائنٹی سمتھن ایک ٹیم میں دیا اور ایک سو سات دوسری نہیں بلکل چوک کر دیا بیس بائیس چوبیس سوبر میں بیچ میں سپنرز نے ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کاشی بھائی ایک چیز دوسری پہلے میں جواب دیتا ہوں ہم لوگ کیوں نہیں کار پا رہے پہلے جو کوچیز کی بات ہوئی ہے نا آج انڈیا کی جو دیمیسٹک ٹیموں کے ساتھ ہے نا وہ ایک پلیئر دیکھ لیں کون سے ایکس پلیئر لگائے ہوئے ہیں نیشنل اکیڈمی کا ہیڈ کون بنائے ہوئے جو بڑے بڑے شاہین افریدی کو کیا ہوا شاہین افریدی کو دیکھ کچھ نہیں ہوا فٹنس اس لئے ساری لیگیں کھیل کے آیا ہنڈر بول لینکن یہ ساری انگلنڈ میں کھیل کے آیا پھر ٹیس میں سارے کھیل تو اس لیے یہ ہمیں کرنا پڑنا اور سپینر ہم لوگ اس ورد کریں جب کھنے 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 لگوں کو ینگ پلیروں کو چانس دیا جائے ان کو گروہ کیا جائے کہ مجھے 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 کرکٹ ہمارا موڈ بناتا ہو اور انڈیا کے آدھے راستے موڈ برباد ہو گیا تھا میں تو کرکٹ اس کے وار دیکھنا بڑی مشکل سے یوں کر کے ساید سائید سے کہ میں نہیں بھی دیکھ رہا لیکن چھوڑ بھی نہیں سکتے کرکٹ کو لیکن یہ وہ چیز ہے جو ہمارا موڈ تھی